حضرت سیدنا علی المرتضی رضی اللہ عنہ کی پیدائش ہوئی تو روایات میں آتا ہے کہ وہ آنکھیں نہیں کھولتے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم مبارک بات دینے گئے اور اپنے بھائی کو دیکھنے گئے تو ان کی والدہ حضرت فاطمہ بنت عصد رضی اللہ عنہ نے کہا کہ بیٹا پیدا تو ہوا ہے لیکن پریشانی یہ ہے کہ آنکھیں نہیں کھولتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لواب حضرت علی رضی اللہ عنہ کی موں میں ڈالا تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے آنکھیں کھول دی گویا علی المرتضی رضی اللہ عنہ نے آنکھیں کھولی تو پہلا جلوہ رخِ بددہا کا دیکھا اس رخِ نور کو دیکھا اللہ اکبر قربان جائیں سیدنا علی المرتضی رضی اللہ عنہ کی آنکھوں پر جس کا پہلا نظارہ رخِ محبوب تھا اور پھر بچپنے کی قربت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قربت صحبت محبت اور تربیت میں بسر ہوئی آقا کریم علیہ السلام جب اللہ کے حکم سے اعلانِ نبوت فرمایا تو سیدنا علی المرتضی رضی اللہ عنہ نے ایمان لانے والوں میں سر فہرس اپنا نام لکھوایا اور پھر آقا کریم علیہ السلام کے ساتھ پھر ہر محاس پر کھڑے ہوئے اور نظر آئے حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا کہ اے علی تیری مثال حضرت عیسیٰ کی ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ماجرہ کچھ اس طرح تھا کہ ان سے دو طرح کے لوگوں کا معاملہ ہوا اور دونوں گمراہ ہوئے ایک وہ جنہوں نے حس سے زیادہ ان سے محبت کی اور اس طرح بڑھا چڑھا دیا کہ ان کو اللہ کا بیٹا بنا دیا اور دوسرے یہودی تھے جنہوں نے اس قدر بخص رکھا کہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے قتل کے در پہ ہوئے ان کی ماں پہ تحمت لگائی سیدنا علیہ المرتضیٰ کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تیری مثال بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام جیسی ہی ہے تیرے معاملے میں آ کر بھی دو لوگ برباد ہوں گے ایک محبت کی وجہ سے برباد ہوں گے اور ایک بخص کی وجہ سے برباد ہوں گے ایک محبت میں ایسے افراد کریں گے اس قدر محبت میں حد سے تجاوز کر جائیں گے حد پار کر جائیں گے کہ تیرے بارے میں وہ وہ باتیں کہیں گے جو نہیں کہنی چاہیے حتیٰ کہ سیدنا علیہ المرتضی رضی اللہ تعالیٰ کی محبت میں لوگوں نے تمام صحابہ پر سب و شتم کو جائز سمجھ لیا اور ایک طبقہ ایسا بھی ہے جو سیدنا علیہ المرتضی رضی اللہ تعالیٰ کو خدا اور الہ کہتا ہے سیدنا علیہ المرتضی رضی اللہ تعالیٰ کو الہ کہتے ہیں علیہ اللہ کا نعرہ کہتے ہیں ایک طبقہ محبت میں تجاوز کر کے اس قدر سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں ارتکات قائم کرتا ہے کہ وہ گمراہی کے گھڑے میں جا گرتا ہے اور ایک وہ طبقہ ہے جو تیرے ساتھ بخص رکھ کے پربات ہوگا سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ کا نام بھی دوارہ نہیں کرے گا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کا نام لیا جائے تو طبیعت میں بیچینی اور استراب پھیل جائے اور ایک طبقہ ایسا ہے تاثب کا تاثب بقائدہ دس محرم کو سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ کے شہزادے کی شہادت کے دن کو عید کے طور پر منایا کرتے ہیں وہ نئے نئے کپڑے پہنتے ہیں انواع اقسام کے کھانے کھاتے ہیں اور ایک دوسرے کو مبارک بات دیتے ہیں اور گلے ملتے ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ اور خاندانی نبوت کے ساتھ بخص رکھنے کی وجہ سے برباد ہوتے ہیں اور جو نسحری اور وہ طبقات جو سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ کے ساتھ محبت میں یہاں تک جا پہنچے کہ انہیں عبداللہ کہہ دیا یا ان کی محبت میں جلیل القدر ہستیوں پر تانو تشنی کے تیر برسائے تو یہ گمراہی کے گڑے میں جا گرے تو میں کہتا ہوں کہ ان کو مبارک ہو جو سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ کے ساتھ وہ پیار کرتے ہیں جو شریعت اسلامیہ کا تقاضہ ہے جس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھیں بھی تھنڈی ہوتی ہیں اصحاب رسول کی آنکھیں بھی تھنڈی ہوتی ہیں اور اہلِ بیت رسول کے دلوں کو بھی قرار آتا ہے اہلِ بیت نبی کے گھر والے ہیں اور صحابہ نبی کے در والے ہیں ہم کہتے ہیں گھر والوں تمہیں بھی ہمارا سلام اور در والوں تمہیں بھی ہمارا سلام کتنے لوگ تھے جو ہمارے ساتھ چلتے ہوتے تھے آپ ذرا اپنے سہن پر زور دیں بچپن کے دوست کلاس فیلو کاروباری ساتھی گلی محلے کے لوگ رشتے دار عزیز و اقارب اباؤ اجداد اور کتنے لوگ آپ کے مخالفین معالدین یہ ساری فیرست اپنے سہن میں لائیں تو ایک دن خیال پڑتا ہے وہ بھی چلا گیا وہ بھی چلا گیا کچھ عرصے کے بعد کوئی بات یاد آتی ہے تو وہ بھی یاد آ جاتا ہے کوئی چھے ماہ بعد یاد آتا ہے کئی لوگ ایسے بھی ہیں جو سالہ سال بعد یاد آتے ہیں کہ ہاں وہ بھی ہوا کرتا تھا مٹی کا رزق بن گئے قصہ پارینہ بن گئے کہانی تو اتنی سی ہے نا جو اکڑ اکڑ کر چلتے تھے آج مٹی کا رزق بن گئے جو اپنے بدن پر چٹکی بھر مٹی بھی نہیں پڑھنے دیتے تھے آج ان کے کفن بھی تار تار ہو چکے حضرت غوث آزم فرماتے ہیں قبرستانوں میں چاہ کر دیکھو کیسے کیسے حسینوں کی مٹی خراب ہو رہی ہے اللہ اکبر بدن خاک میں مل گئے ہڈیاں چور چور ہو گئیں ریزہ ریزہ ہو گئیں قبروں کے نشینوں کے نشان مٹ گئے قدبے بھی ٹوٹ گئے کون کسی کو یاد رکھتا ہے اور ہم سب مل کر اسی طرح مٹی کا رزق بننے والے ہیں لیکن کوئی ایسا کام چھوڑ جائیں گے اپنے رب سے چڑ جائیں گے اپنے رب کے بندوں سے چڑ جائیں گے رسول کریم کے دھامن کو تھام لیں گے تو پھر موت بھی مرنے نہیں دے گی پھر سرخرو اور سر بلند ہوں گے عزت کے تاز سروں پہ رکھے جائیں گے پھر قبروں پر بھی چراغہ ہوگا جب ہم ان سے چڑ جائیں گے تو یہ مختصر سی زندگی زندگی کی تمام تر لطافتوں کی حصول کے ساتھ گزارنی چاہیے کتنے ہی نوجوان ہیں جنہوں نے اپنی توبہ کو مؤخر کیا تھا بڑھاپے کے لیے اور آج قبرستانوں میں دھفن ہیں آپ جا کر دیکھیں قبرستان میں وہ کہتے تھے ابھی تو جوانی ہے جوانی سے تو لطف اندوس ہو لیں پھر بڑھاپے میں توبہ کر لیں گے لیکن بڑھاپا نہیں آیا اور موت آگئی موت تو برحق ہے یہ تو آ کر ہی رہنی ہے لیکن لازمی نہیں کہ موت سے پہلے بڑھاپا آئے حضرت امام غزالی رحمت اللہ تعالیٰ نے ایک بڑی خوبصورت بات لکھی ہے وہ کہتے ہیں معاشرے میں نظر دوڑا کر دیکھو زیادہ بچے ہیں نوجوان ہیں یا بوڑے ہیں تو کہا آپ کو بچے زیادہ ملیں گے ہر گھر میں دیکھ لیجئے بچے زیادہ ہوں گے جوان ان سے کم ہوں گے اور بوڑے ان سے بھی کم ہوں گے اور اگر بوڑے کم ہیں اور جوان زیادہ ہیں تو امام غزالی رحمت اللہ تعالیٰ نے کہتے ہیں کہ بات سیدھی سی ہے بڑھاپا کسی کسی کو نصیب ہوتا ہے زیادہ تر لوگ جوانی میں چلے جاتے ہیں اور کہا اگر جوانوں سے بھی زیادہ بچے ہیں تو پھر یہ بات بھی سیدھی سیدھی ہے کہ جوانی بھی کم لوگوں کو ہی ملتی ہے زیادہ پچپن میں چلے جاتے ہیں تو پھر ناس کس پہ خرور کس پہ تکبر کس پہ تو یہ جو مختصر سی زندگی ہے اسے اللہ کے نام پر گزارو جو بید گئی وہ بید گئی لیکن جو اب زندگی گزار رہے ہو اس میں تو گناہوں سے توبہ کر لو کئی لوگ ساری زندگی گزار دیتے ہیں اور توبہ ہی نہیں کر پاتے انہیں راستہ ہی نہیں ملتا ان کے بارے میں کہا گیا ہے کہ یہ بھٹکے ہوئے لوگ ہیں تو اللہ تعالی سے راستہ مانگو آہستہ چلو لیکن منزل کا تیعن کر کے چلو آگے بڑھتے رہو منزل تمہارا استقبال کرے گی آج مشکل ہے تو کل آسانی بھی ہوگی تو ہماری زندگی کے دن کم ہو رہے ہیں اور ہم لمحہ با لمحہ موت کی آغوش میں جا رہے ہیں اللہ تعالی مجھے اور آپ کو اپنی آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین موسیقا موسیقا